موسیقی 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 اور جتنا اچھا اس کو بھونوں کی وہ اتنا اچھا اس کا ٹیس آتا ہے پیاس کی ایک جو کچھے پند کیسا سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر میں نے آلو کٹ کے ڈال دی ہیں آلو کو بہت چھوٹے چھوٹے پیسیز میں میں نے کٹ کیا تھا تاکہ وہ ایسلی کر جائیں نمک ڈالا ہے میں نے نمک آپ بلکل ہزوز آئی کا ایٹ کریے گا ہم لوگ نمک تھوڑا کمی کھاتے ہیں مسالہ میں نے اچھے طرح سے بھون لیا ہے اب میں انڈوں کی طرف آنگی میں نے تین انڈے لیا ہے انڈوں نے ایک پلیٹ میں ٹوڑ لیا ہے اب میں اس کو اچھے طرح سے مکس کروں گی موسیقا 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 اندر ایک سپون لال مرش آئیت کر دوں گی اور تھوڑا سا نمک اس کو اچھے طرح سے مکس کروں گی مکس کروں گی اور مکس کروں گی مکس کرتی رہوں گی یہ ایڈ کا مکسٹر میں اپنے تیار کیاوے مسالے کے اندر پور کر دوں گی اس کو گریجولی ڈالنا ہے اگر ایک ساتھ سارا ڈال دوں گی تو وہ چھپک جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی یہ آنچ میں نے سلو نہیں رکھی بھی ہے ایچولی یہ گیم سلو آنچ کا ہے ویسے تو خیر گیس ہی کم آ رہی ہے اب یہ آہستہ 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 انڈا جو ہے وہ اپنا کلر پکڑتا رہے گا ایک بڑا اچھا سا ٹیکسٹر بن جائے گا مین وائل میں اس کو اچھے سے مکس کرتی رہوں گی اب دیکھیں اس میں نیچے سے ایک وائٹ کلر آنا شروع ہو گیا ہے موسیقی 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 پانچ سے سات منٹ کے اندر یہ انٹا گوٹالا بن کے ریڈی ہو چاہتا ہے اسے سائٹ پر رکھوں گی اور پراتھے بیلنا شروع کر دوں گی تاکہ میرا انٹا گوٹالا گرم ہی رہے اور میرے پراتھے ریڈی ہو چاہے میرا کانا ریڈی ہے میرے ہزبینڈ انٹا گوٹالا کے ساتھ اچار ضرور کھاتے ہیں انہیں بہت پسند ہے